امریکہ کے کاروباری ادارے ہیکرز کے نشانے پر بائیڈن کی روس کو دھمکیاں کہا یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے کون ہے اگر روس ملبس ہوا تو بھرپور جواب دیں گے انٹیلیجنس اداروں کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا امریکی شہر بوسٹن میں پولیس اور امریکی گبانین کو ناماننے والے اسکری گروپ کے درمیان چھڑپیں پولیس نے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا بھاری اسلحہ برامد خبر ایجنسی کے مطابق علاقے میں کشیدگی کئی گھنٹے جاری رہی اس دوران فائرنگ یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملیں تیل کی پیداوار میں اضافے پر اختلافات دور کرنے کی کوششیں اوپیک ممالک آج پھر مذاکرات کریں گے قبر ایجنسی کے مطابق اوپیک ممالک میں اختلافات کے باعث تیل کی پیداوار میں اضافہ رکھ سکتا ہے اوپیک ممالک نے دوروز قبل یو اے ای کی جانب سے اعتراضات پر باتچیت روک دی تھی باتانیا میں کرونا ویکسین لگوانے والے کرنٹینہ کی پابندی سے آزار باتانگی حکومت نے دوس مکمل کر لینے والوں کو گھروں پر کرنٹینہ کی پابندی سے استثنہ کی تصدیق کر دی خبر ایجنسی کے مطابق ویکسین لگوانے والے افراد کو دیگر پابندیوں سے مستثنہ قرار دینے کا بھی فیصلہ باتانیا میں انیس جولائی سے ویکسین کی دو دوس لینے والوں کو سماجی سرگرمیوں میں شمولیت کی اجازت دی جا سکتی ہے دنیا بھر میں کرونا بارس سے ہلاکتیں انتالیس لاکھ سیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ بیالیس لاکھ سے بڑھ گئی ہے صحت مند ہونے والوں کی تعداد بھی سولہ کروڑ پیچاسی لاکھ سے تجاوز بلوچستان حکومت نے اپوزیشن کے سترہ ایمپی ایس کے خلاف ایف آئی آر واپس لے لی میں حکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا مطالبہ منظور کر لیا ایف آئی آر واپس لینے پر اپوزیشن نے بھی احتجاج ختم کر دیا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کا کہنا تھا ایف آئی آر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں پرائمری سے ماسٹر تک مضمون شامل کیا جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ جسٹس قاظم خان کا تاریخی فیصلہ عدالت نے انٹرنیٹ سے توہین آمیز مواد ہٹانے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا حکومت کو سوشل میڈیا کمپنیز کے دفاع تیر پاکستان میں بنوانے کے لیے کوششوں کی ہدایت مزید لکھا کہ نامناسب مباد کی روک تھام کے لیے فوری کا روائی کی جائے سیم یونیورسٹی جامچورو کے انٹری ٹیسٹ میں کادیانیوں سے متعلق سوال وائس ٹانسلر کا نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر نوٹس تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی وائس ٹانسلر پروفیسر صدیق الہوڑو کا کہنا ہے کہ کمیٹی کی سفارش پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی نائنٹی ٹو نیوز کے معاملہ اٹھانے پر علمائی کرام نے انکوائری کا مطالبہ کیا تھا شہری سندھ کا نعرہ ہے روزگار پر حق ہمارا ہے ایم کیو ایم سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر کراچی حقوق ریلی نکالی خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کو نسل پرست اور سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہا پیپلز پارٹی نے ملک توڑا کوٹا سسٹم سے سندھ تقسیم کیا سندھ حکومت کو دس سال میں اربوں روپے ملے لیکن کوئی میگا منصوبہ نہیں لگایا ملک میں زیادہ سے زیادہ انتظامی صوبے بنائیشان کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کی نفرت کی سیاست سے الہیدگی اختیار کر لی وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ایم کیو ایم نے ایک یونین پانسل کی سطح کی ریلی نکالی ریلی نفرت کی سیاست کی ابتدا کی کوشش تھی ایم کیو ایم نے تین دہائیوں تک کراچی والوں کو یہ غمال رکھا بہنوں سے بھائی بیویوں سے شوہر ماؤں سے بچے چھین کر یہ پی ڈی ایم کی احتجادی تحریکہ دوسرا مرحلہ آج سوات میں جلسہ ہوگا شہباز شریف پہلی مرتبہ پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے جلسے میں شریک ہوں گے اپوزیشن لیڈر بالاکورٹ سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سوات پہنچیں گے فضلو رحمان شاہد خاکان امیر مقام اور دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے جلی انتظامیہ کے اجازت نامعہ منصوب کرنے کے باوجود جلسے کی تیار یہاں جاری اپوزیشن اپنی قیادت کو احتساب سے بچانے کی سیاست کر رہی ہے وزیر دفاع پر ویس خرطک کا کہنا ہے اپوزیشن بھی دو ہزا تئیس کے انتخابات کے لیے موہم چلائے امران خان کی توجہ غریب عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے پر مرکوز ہے بجلی اور گیس بہران پر جلد کابو پالیں گے لوڈ شیڈنگ کا افریت پانچ سال بعد پھر لوٹ آیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف کی قیادت میں نونلے کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی پی ٹی آئی حکومت کی بد انتظامی اور کرپشن سے بجلی اور گیس بہران پھر شروع ہو گئے پی ٹی آئی نے مہنگی ترین ال ان جی قریدی فرنس آئل اور ڈیزل پر مہنگی بجلی بنا کر عوام پر ظلم کیا چیرمن جوائن چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزاکہ نائجیریا کا دورہ نائجیرین صدر بزیر دفاع اور تینوں مسلح افواز کے سربراہوں سے ملاقاتیں آئی ایس پی آر کے مطابق نائجیرین حکام کا پاکستانی تعاون پر اظہار تشکر جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی کارکردگی پر بھی اظہار اتمنان کیا پاکستان نے حال ہی میں جے ایف سیونٹین تیارے نائجیریا کو فراہم کی اسلام آباد میں ایف نائن پارک کے میس ویکسینیشن سینٹر پر موڈرنا ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے ان سی او سی کے مطابق پیر سے ملک پھر کے منتخف ویکسینیشن براکس پر موڈرنا ویکسین دستیاب ہوگی بیرون ملک جانے والے افراد موڈرنا ویکسین لگوا سکتے ہیں پشاور میں جائیدات میں حصہ مانگنا بہن کو مہنگا پڑ گیا بھائیوں نے بہن کو وحشیانہ کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو منظر عام پر آئی تو پولیس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم آفتاب اور ارشت نے اطراف جرم بھی کر لیا اور کشمیر پریمیر لیگ کے سیزن بن کے ڈرافٹنگ اسلام آباد میں رنگہ رنگ تقریب فنکاروں کی شاندار پرفارمنس شہریار آفریدی فیصل جابیل وسیم اکرم اور شاہد آفریدی بھی شریک ہوئے کیپیل کا نیا گانا بھی ریلیس فرنچائزز کا نامر پاکستانی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب لیگ 6 اگست کو شروع ہوگی موسیقی